اسلام علیکم ووائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلڑوخ اور انجنئر ہیں نیلسن لوپیز بکار ڈاکٹر حسنات نئے ولی اہد شہزادے نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کی جانے والی اصلاحات کا مطلب ملک و جدید خطوط پر بھی استوار کرنا ہے انتہائی قدامت پسند عرب معاشرے میں سعودی عرب میں حال ہی میں سامنے آنے والے اقدامات جن میں خواتین کی ڈرائیونگ کی اجازت دینا بھی شامل ہے کس سطح تک قبولت اختیار کر سکیں گے جس کی طرف ڈاکٹر زبیر نے بھی اشارہ کیا کہ اگر ان اقدامات کو قبولت حاصل نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ پہلے ہی جو بے یقینی پن کی صورتحال ہے اس سے اور حالات خراب ہونے کا امکان ہے کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں جس میں ایک پرنس جو ہے وہ پاور میں آکے اپنے نیفت اور رائٹ اسے کلوار نکالی ہوئی ہے اور وہ کپلے آم کرنے کے پر طولہ ہوا ہے جو بھی اس سے مخالفین ہیں دیکھئے ہمیں یاد ہوگا کہ یہ تیسرا فو انہوں نے اس میں کیا ہے جو محمد بن سلمان ہے پہلے انہوں نے ولی احد کو بڑے طریقے کے ساتھ اس نے خود نائد ولی احد بنے اپنے جو بھائی ہے اپنے چچا ہے اس کو ہٹوایا رات کے تین بجے پھر اس کے بعد اپنا جو قزن ہے اس کو ہٹا کے خود یہ ولی احد بن کے اور یہ کہا جا رہا تھا آپ کے پروگرام نہیں ہم لوگ یہ سارے اس میں بحث کر رہے تھے یہ بات کر رہے تھے کہ اب انہوں نے بادشاہ بننا ہے نیکس سیپ یہ ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ صرف اپنے جو قزن ان کے مخالف ہیں اب یہ قزن میں کیونکہ بات آگئی ہے البلید بن تلال کہاں سے بزرگ آلے وہ تو ایک ینگسٹر ہے بڑا پروگریسر ینگسٹر ہے اور ان کی جو ان کے جو چیارٹی کے پروگرام ہیں سارے ساری دنیا سلطہ سے واقع ہے اور ان کے ساتھ ایک خاصا گروہ ہے میڈیا میڈیا کے اوپر بھی ان کی کافی گرفت ہے میڈیا ہاؤسز کی وہ نہیں اتفاق کرتے اس کی ہے کہ انہوں نے وہ توڑا ہے سلسلہ جو سکشن کا سلسلہ تھا اس میں کوئی کانسل بھی بلائی گئی راہ کے دو دو بجے تین تین بجے یہ وہاں پہ تبدیلیاں کرتے آئے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دی سیبلیزیشن کی طرف سہو بھی عرب جا رہا ہے اور جو انہوں نے یہ اقتماعات کیے ہیں یہ کوئی اس میں کسی ریلیجس کو شخصیت کو انہوں نے نہیں کچھ کہا کسی کے کچھ نہیں کہا انہوں نے صرف اپنے کزن کو جو شہزادیں ہیں ان سے ہاتھ ڈالا ہے اور ان کو گرفتار کیا ہے جو بہت بڑا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انسٹیبلیٹی کا یہ فیکٹر سعودی عرب کی تاریخ میں آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں داخل ہو گیا ہے اور اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں یہ تیسرا پوہ ہے جو محمد بن سلوان نے کیا ہے اپنے ملکے اندر میں اچھر